بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہیں میرا فیس بک یوٹیوب چینل میں ہوں شاہدیب آوان جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج پنڈی میں تیریک انت صاحب کا جلسہ تھا اور جلسے کے بعد یہ خبریں آنا شور ہو گئیں کہ عمران حان کو ہو سکتا ہے آج رات حکومت کی جانب سے اقریفتار کیا جائے جو خبریں چل رہی تھی اس کے بعد جب یہ اقریباً دس بجے کا ٹائم تھا تو یہ خبریں جو ہے نا تسلسل کے ساتھ آنا شور ہو گئیں اور جو پی ٹی آئی قیادت ہے ان کی درف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ آج ہو سکتا ہے کہ عمران حان کو گرفتار کیا جائے جیسے ہی خبر سوشل میڈیا پر چلی تو پی ٹی آئی کارکنان بنی گالا میں پہنچنا شروع ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بھی بنی گالا آنا شروع ہو چکی ہے اس وقت رات کے دو بجنے والے ہیں اور اس وقت کی اب بھی آپ کو میں تازہ ترین صورتحال بتاؤں ملکہ سیکڑوں پی ٹی آئی کے کارکنان اس وقت بنی گالا میں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی قیادت ہے اس میں مراد سعید فواد چودری عمرکیانی اور اس کے علاوہ جو ڈرپٹی سپیکر پجاب اسمبلی ہیں وہ بھی اس وقت بنی گالا میں موجود ہیں ابھی ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ کچھ دہر پہلے فواد چودری یہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف چلے گئے ہیں حواد صاحب اگر گرفتار کیا گیا تو کیا رند عمل ہے پارٹی کی طرف سے؟ لیکن جب پی ٹی آئی قیادت سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اس وقت بنی گالا میں موجود ہیں اگر حکومت نے گرفتار کرنا ہے تو بے شک گرفتار کر لیں تو یہ اپ ڈیٹ تھی اس سوائے